اسلام کی فرز میرے نمی رضوان چیما ویلکم بیک ویڈیو اس ویڈیو اس ویڈیو اس ویڈیو اس ویڈیو میں کچھ دنے سے ویڈیوز نہیں بنائی تھی تو بہت زیادہ کالز آ رہی تھی بہت زیادہ کیوریز آ رہی تھی کہ اس ویڈیو اس ویڈیو میں چیزیں ایکسکلین کروں گا کہ اوورسیز پارک حارمی یہ جو بلوک ہے اس ویڈیو جو ہو رہی ہے یہ اوورسیز بلوک ڈی اور بلوک ڈی کے اوبوزٹ ہے اس میں بلکہ بلوک ڈی کا ایک پارٹ جس پہ پہلے روڈ نہیں بنا تھا اس کی میں کمپیریزن ایک چھوٹا سا بیچ میں ایک کلپ وہ بھی اٹیج کر دوں گا پلس اس بلوک میں اس وقت جو ڈیویلپمنٹ کا سٹیٹس ہے کہ اس کی جو دو مین بلیورڈز ہیں جو اسے کنیکٹ کریں گی مین آرون روڈ سے ان دونوں پہ کام ہو رہا ہے دونوں سائٹس سے کام ہو رہا ہے ان فیکٹ اور سینٹر میں جو بلوک بنے گا اس میں کچھ ایریا میں براؤننگ کا کام ہوا ہے اور باقی ایریا ویسے کا ویسا روال لینڈ ہے اگر میں ڈیٹیلز میں جاؤں تو اوورسیز بلوک بلوک جو ہے اس میں کنورجن کے لیے سوسائیٹی نے ایک شرط رکھی تھی کہ جو انڈویجوالز 45% اپنی پرنسپل اماؤنٹ کا چاہے وہ پلوٹ ساڑھے تین مرلہ کا ہو چاہے وہ ساڑھے تین مرلہ کا اپارٹمنٹ ہو چاہے پانچ مرلہ کا اپارٹمنٹ ہو چاہے دھائی مرلہ کا کمرشل پلوٹس ہو جو انڈویجوال اس اماؤنٹ کا 45% پے کرتے ہیں تو ان کو اوورسیز بارک ہارمی میں ایلوکیشن ایلوکیٹ کر دی جائے گی اس کی بیلٹنگ ابھی نہیں ہوئی یہ ایک بلوک ہے جو چہان ڈائم سے بلکل اڈجسنٹ ہے اس کی بلوک کی بلکل بیک سائٹ پہ جو بھی یہاں پہ بنے اپارٹمنٹ بنیں گے ساڑھے تین مرلہ کے اور پانچ مرلہ کے تو ان سے بہت اچھا ویو بنے گا جو آپ اس وقت سکرین پہ دیکھ بھی سکتے ہیں یہ اپارٹمنٹ کی سائٹ کی بلکل بیک سائٹ پہ یہ چیز لوکیٹ کرتی ہے اس وقت جو اس کی مین بولیورٹ پہ کام ہو رہا ہے میں اس کے حوالے سے آپ کو دیٹیلز ایکسپلین کرتا ہوں بلکہ انفیکٹ اس کی فوٹیج بھی تمام آپ سے شیر کرتا ہوں یہ جو مین انٹرنس روڈ ہے جو اگر آپ دیکھیں آرون روڈ سے کنیکٹ کرتا ہے اور اس پہ آگے جا کے راؤنڈ بوٹ جو بنا ہوا ہے یہ اس جگہ پہ آکے آگے کمرشل پلوٹس کی لوکیشن آتی ہے انفیکٹمہ کو میپ پہ ان تمام پلوٹس کی پہلے ڈیٹیلز دکھا دیتا ہوں تاکہ آپ کو کلیر انڈسٹیننگ مل جائے کہ یہ جو بلوک ہے اس کی لوکیشن کہاں واقعہ ہے اس وقت میں سکرن پہ اوورسیز ہارونی پاک بلوک کا جو میپ ہے وہ دیکھ سکتے ہیں جو سائٹی نے کچھ ویگس پہلے لانچ کیا ہے اس میں جو اس وقت جو سائٹ پہ دیکھیں ڈیولپمنٹ کے سٹیٹس کے لحاظ سے تو یہاں سے لے کے جو آپ یہ والا پارٹ دیکھ سکتے ہیں روڈ 40 فیٹ اس کا یہاں تک تقریبا کارپٹنگ کام مکمل ہو گیا پلس اس پارٹ سے لے کے یہ جو کرو آپ کو نظر آ رہا ہے اس سے آگے آن ورڈ اس پوائنٹ تک یہ جو پوائنٹ ہے یہاں تک پراپر ابھی ایس فالدہ کام ہویا اور یہاں سے لے کے یہاں تک پراپر صرف کچھا روڈ بنے اور یہاں سے یہاں تک دوبارہ پراپر کارپٹنگ والا کام ہو گیا میں ویڈیو میں آگے جا کے فٹیش شیئر کرتا ہوں اس سے آپ کافیت تک اس کا ڈیٹیل آئیڈیا مل جائے گا اگین بیکٹ ریل ٹیم فٹیش اس وقت میں سکرین پہ جو اوورسیز آرمی پاک بلوک کا جو کنیکٹیوٹی روڈ مین کنیکٹیوٹی روڈ جو اوورسیز آرمی پاک بلوک کو آرون روڈ سے کنیکٹ کرے گا میں آگے جا کے جو آرمی پاک کا آرون روڈ پہ جو فرنٹ ہوگا اس کے والے سے ویڈیو بنا دوں گا کہ پہلے تقریبا آج سے چار سے پانچ مہینے پہلے ہیں چھ مہینے پہلے وہ ایریا کیسا دکھائی دیتا ہے انفرکٹ کمپیرزن اب کو کر دیتا ہوں کہ کچھ آرون روڈ پہ جو ہارمی پاک بلوک کا فرنٹ بنتا ہے اس کا ایریا پہلے کیسے دکھائی دیتا تھا رائٹ سائیڈ والی ونڈو پہ یہ آج کی فوٹیج ہے اور لیفٹ سائیڈ والی ونڈو پہ جو آپ کو فوٹیج نظر آ رہی ہے یہ آج سے تقریبا چھ مہینے آٹھ مہینے یا سال پرانی ہے اب مجھے اگزیکٹ ڈیٹ نہیں آتی کس ڈیٹ کی فوٹیج ہے بٹ یہ لاسٹ یئر کی ہے اس سال کی فوٹیج نہیں ہے اب بھی اگر سامنے دیکھیں جو ڈی بلوک کے ساتھ ایریا آپ کو نظر آ رہا ہے لیفٹ سائیڈ والی ونڈو پہ یہاں پہ آپ کو صرف پہاڑ اور کچھ کھیت اور کچھ گرینری نظر آ رہی ہے رائٹ سائیڈ والی ونڈو میں وہی والا ایریا ہے اور اس کی آج کی ڈیٹ میں ڈیولپمنٹ کا سٹیٹس ہے جو ہل روڈ ہے جس پہ ای بلوک اور جی بلوک کے پلوٹس میں ان پانچ ملہ کے پلوٹس ہیں اس روڈ پہ تقریباً لیولنگ والا کام جو ہے شروع ہو گئے کیونکہ اوورسیز ون میں سسائیٹی نے اوورال پوزیشن انانس کر دی ہے جس میں تمام بلوکس شامل ہیں جس میں اے سے لے کے ایف تک اور باقی اگر ایف سے بیکورٹ کاؤنٹ کریں کے بلوک تک ایل بلوک کے علاوہ تمام بلوکس کو اس میں انکلوڈ کیا گیا اوورال سا پارٹ ابھی بھی ہے جس پہ ابھی میرے حال ہے اس پہ لیٹیگیشن ہے اس کی لینڈ شاہد سائیٹی کے پاس نہ ہو یا کوئی ایشو ہو کیونکہ یہ والا پارٹ کافی دیر سے اسی طرح نون ڈیویلپ پڑا ہوا ہے اس کے ساتھ کچھ مین روڈ کے اوپر کچھ جگہ پہ ویلاز ویرا بن رہے ہیں بٹ اوورال یہ جو بلوک دی اور بلوک ای کے درمیان میں یہ کچھ ویلاز کی زمین ہے اوپرنگ کام ہو رہا ہے اس کے لیے ویلاز کی بات کریں جو پانچ مل ہے کہ ویلاز اوورسیز ون بلوک ای میں ہے تو جہاں پہ ان کا سٹیٹس آج سے مہینہ دیر مہینہ پہلے تھا آج بھی وہیں بھی سٹیٹس ہے اس میں کوئی نئی اپگریڈ یا بہت زیادہ ڈیویلپنٹ یا رات و رات کو کہیں گے بہت زیادہ ڈیویلپنٹ ہو گئی ہے تو ایسا کچھ بھی نہیں ہوا جہاں پہ چینجز آئے ہیں اس جہاں کا نام ہے ہارمی پاک آورسیز جہاں پہ آپ جن انڈیویلز میں پلوٹ لیا تھا بیک انڈ ٹو تھاؤزن ٹونٹی اور انہوں نے اپنی فورٹی فائی پرسنٹ پرنسپل ماؤنٹ پوری کر لی ہے یا انہوں نے اورہل لمسم پے کر کے فورٹی فائی پرسنٹ یہاں پہ پلوٹ لیا ہے تو ان کو یہاں پہ لوکیشن ایلوکیٹ ہوئی ہے جس کا پوزیشن کیونکہ اس کا چار سال کا پلان تھا most expectedly اس کا جو پوزیشن ہے by the end of ٹونٹی ٹونٹی ٹو یہاں پہ میرے خیال اس کا ہینڈ آور ہو جائے گا کیونکہ چھوٹا بلوک ہے زیادہ بہت زیادہ پلوٹ نہیں ہے لیکن پھر بھی اگر پوزیشن ہینڈ آور ہوتا ہے تو سائٹی نے جو ورحال چیزیں لانچ کی ہیں ان میں سے ایک بہت بڑا بلوک تو نہیں کہہتے لیکن بہت بڑی انٹیٹی ہے جس میں بہت سارے لونگ انویسمنٹ ہے اس کا پوزیشن ہینڈ آور ہو جائے گا اگر آپ کو سمارٹ ٹیٹی میں بوکنگ کے حالے سے کچھ ملومات چاہیے تو میرے نمبر آپ کے سکرین پر اویلیبل ہے اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے تو پلیز دلائی کمنٹ اور چینل کو سبسکرائب کرنا مد بھولیں رزوان چیمہ کو دیجئے اجازت اگلی ویڈیو در کے لیے خدا حافظ